نظرین اکرامی اگر اس ٹائم پاکستانی کرکٹ ٹیم کی بات کی جائے تو پاکستانی کرکٹ ٹیم آئی سی سی رینکنگ میں ٹاپ فائیو میں شامل ہے اسی طرح اس کے کھلاری جن میں محمد ریزوان ہو بابر آزم ہو یا پھر امام ملک یہ بھی آئی سی سی رینکنگ میں شامل ہیں شاہین شاہ آفریتی بھی لیکن اتنی مضبوط ٹیم ہونے کے باوجود پاکستانی کرکٹ ٹیم بڑے بڑے پرنامیٹ کیوں ہار چکی ہے دوزار اکیس کے وارڈ کپ میں پاکستانی ٹیم سیمی فائنل ہاری اس کے بعد دوزار بائیس میں جہاں ایشیا کپ کا فائنل ہاری تو وہیں آئی سی سی ٹی ٹوینٹی وارڈ کپ کا فائنل بھی ہار گئے تھے بابر آزم جیسا پلئیر بھی موجود تھا لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ بابر آزم بطور کپتان ایک شاندار کھلاری ہے بڑی انہیں کھیلتا ہے ٹیم کو لے کے جاتا ہے لیکن بابر آزم ایک لیڈر نہیں ہے بابر آزم نے اپنی ٹیم کے اندر اتفاق پیدا نہیں کیا اپنے کھلائیوں کو ساتھ لے کر نہیں چلے بابر آزم کے اکتلافات کی وجہ سے پاکستانی کرکے ٹیم اتنے بڑے موکے گواں بیٹی کہ تین ٹورنمنٹ جو بڑے بڑے تھے ان کو جیتنے کی بجائے پاکستانی اہم میچ ہار گئی فائنل اور سیمی فینل میں مار پڑ گئی اس کی بڑی مثال سامنے ہے کہ 2017 کے چیمپئن ٹرافی کے فائنل میچ میں پاکستانی کرکے ٹیم انڈیا کے مقابلے میں بہت لوس ٹیم تھی اس ٹائم کپتان سرفراز احمد تھے سرفراز احمد کیونکہ بیٹنگ کے لیاسے بہت ہی ویک لڑکا ہے لیکن سرفراز احمد نے اپنی ٹیم کو لیڈ کیا ہوا تھا اسی وجہ سے آئیسیس چیمپئن ٹرافی پاکستان جیت گیا تھا اب بابر آزم کے تمام کلانیوں کے ساتھ اختلافات ہیں آج اماد وصیم کے ساتھ اس کے اتنے اختلافات ہیں کہ یہ اماد وصیم وہ کھلانا ہی نہیں چاہتا اماد وصیم بار بار کہہ رہا ہے کہ بابر آزم کے ساتھ میرے تعلقات اچھے ہیں میں بابر آزم کو بھائی کہتا ہوں لیکن بابر آزم اپنے اختلافات کی وجہ سے کراچکیز کو چھوڑ کر پشاہ اور ظلمی چلے گئے کپتان کو یہ چیز تو شعبہ نہیں دیتی کہ کپتان ہی ایسا کر رہا ہے لیکن بابر آزم کی کپتانی اس ٹائم اس وجہ سے ٹکی ہویا ہے کہ بابر آزم خود ایک بڑا پلیئر ہے بابر آزم بڑی ایننگز کھیل سکتا ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو بڑے بڑے میچز بھی جیتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں کیونکہ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے بابر آزم کی کپتانی میں ابھی تک ایک بھی آئی سی سی ٹورنامنٹ نہیں جیتا اس کی وجہ یہ تھی کہ نہ اتفاق کی